بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو انتہائی انتہائی رنجو علم کے ساتھ یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ مسجد الحرام اللہ تبارک و تعالی کا گھر پوری دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ عظیم جس کے جانے مو کر کے نماز ادا کرتے ہیں صبح و شام پانچ وقت روزانہ تمام مسلمان اس دنیا میں رہنے والے اس جگہ پر ایک ایسی حرقت جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے جسے دیکھ کر انسانی جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے دوستو ایک شخص جس کا تعلق کسی دوسرے ملک سے نہیں بلکہ سعودی عربیہ سے ہے اور یہ وہاں کا ایک لوکل شخص ہے نہ جانے اس کے مند میں کیا سوجی کہ اس نے خطاب کے دوران امام کعبہ جو ہے ان کے ممبر کے جانے خطاب کے دوران بڑھنے کی کوشش کی مائک کو اپنے ہاتھ میں تھام کر یہ ایک ایسی ایکٹیوٹی کرنا چاہ رہے تھے جس سے پوری مسلم امہ کے اندر اشتیال غصہ اور غم کی لہر پھیل سکتی تھی لیکن الحمدللہ مکمل چابک دستی کے ساتھ وہیں پر موجود شرطیں جو کہ سعودی عرب کے باقاعدہ پولیس ملازمین ہیں کانسٹیبلز ہیں اور سارجنٹس ہیں انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس بندے کو پکڑ لیا اور اسے مائک تک پہنچنے نہیں دیا گیا اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی گئی الحمدللہ اور اس شخص کو اٹھا کر وہاں سے باہر پھینکا گیا باہر نکالا گیا اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس شخص کا تعلق کسی دوسرے ملک سے نہیں بلکہ سعودی عربیہ سے ہے اور مقصد اس انسان کا یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر اٹاک کر کے وہاں پر جائے اور ممبر پر کھڑا ہو کر مائک کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ اعلان کرے کہ ماذا اللہ یہ امام مہدی ہے اور فلسطین کے اندر جو معاملات اس وقت اے پا رہے ہیں ان معاملات اور اوریا مقبول جان جیسے تجزیہ نگاروں کے تجزیوں کی روشنی میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ امام مہدی نے اس دنیا میں آنا ہے یہ شخص امام مہدی ہے اور یہی دجال کا خاتمہ کرنے کے لئے دنیا میں آ گیا ہے کچھ عرصے بعد دجال بھی آ جائے گا اور گیم گیس ہو جائے گی لیکن الحمدلللہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر کیس بھی تھوک دیا گیا ہے اب اس کا حل کیا نکلے گا کچھ ہی دنوں میں یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ نگہبان